بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محصبہ نامی ناظرین آج میرے ساتھ ایک بہن مجود ہیں ان کی ایک دکھ بری داستان ہے آج تک ہم نے بہت ساری ویڈیوز ریکھی ہیں بہت ساری گروں میں پہنچے ہیں لیکن یہ فیملی کی سٹوری کافی ہٹ کر ہے ان کے والد کو پندرہ سال ہو چکے ہیں وہ انتقال کرنے ہیں ان کے والدہ کو چھ سال گزر چکے ہیں والدہ نے شادی کی تھی شہر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ ان کا کوئی بائی نہیں ہے یہ غریب ہے دوسری شادی کر لی انہیں ڈیووز دیا اور ان کی تین اب نورمل بہنیں یہ اپنی بہنوں کو سنبھالتی ہیں گر کا نظام کیسے چلتا ہے کیا کچھ زندگی میں دیکھا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بہن کیا نام ہے آپ کا میرا نام شہزادی ہے بہن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو والد کی پندرہ سال پہلے دیت ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی والد صاحب نشہ کرتے تھے بچپن سے میں نے اور میری والدہ نے گزارہ کی ہے تو اب ان کی وہ نشہ لینے گئے ہیں تو وہ فوت ہو گیا تو اس طرح پہ ہم بھائی بھی نہیں ہے ہمارا تو ہم چار بہن نہیں ہیں والدہ کی کتنی عرصے پہلے دیت ہوئی اور کیسے ہوئی ان کو شغر تھی ان کے بلیڈ پریشر ہائی تھا تو پھر ان کے نا وہ کافی بیمار ہوگی ان کے گردوں کا مسئلہ سامنے آگیا اور گردوں میں پانی پیڑ گیا تھا اس وجہ سے ان کی دیت ہوگی چھ ماہ ہوئے ہیں ان کے دیت ہوئے ہوئے ہمارے پاس وہ پیسے نہیں تھے وہ لاج نہیں کروا سکے تھے تو پھر ڈافٹروں نے بتائی کہ کافی خرچات ہے لاکھوں کے ساتھ سے تو پھر ہماری مجبوری تھی تو پھر وہ دیت ہوگی ان کے اللہ پاک انہیں جنہ نصیب کریں پہر مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہوئی تھی کیا وجہ بنی آپ کو ڈیووس ہوا اور اب آپ اپنی بہنوں کے پاس ہیں میری شادی سولن سال کی عمر میں والدہ نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ چولو میں لوگ گھر میں کام کرتی ہو میری بیٹی سکون سے روٹی کھائے گی میرے سکی ماموں کے گھر شادی ہوئی تھی تو ہمارا جھگڑا تھا کہ کھرچے کا میں نے شادی کے با بھی میں نے کام کی ہیں میرے بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی یا تین بچے تھے میرے تو پھر ماری آپس میں یعنی کی اندرسٹیننگ نہیں تھی اس نے پھر شادی کر لی پیسے مجھے سب سے تنگی تھی کہ مجھے کھرچا ایک دس روپیے بھی کبھی اس نے مجھے نہیں دیا تھے کہ میں نے ہمیشہ لوگوں گھر میں کام کر کے ہی گزارا گیا تھا ناظرین ان کی والدہ نے ان کی شادی کی تھی چلو میری جو دوسری بیٹی ہیں ان کے لیے میں کام کرتی رہوں گا چلو میری ایک بیٹی سکھ کے ساتھ زنگ زہر اور ماموں کے گھر میں شادی کی جو ماموں کا بیٹا تھا اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی اس نے ایک بات کا فائدہ اٹھائے گا ان کا کوئی بائی نہیں ہے یہ چار بہنیں اس کے بعد گریب ہے یہ میرا کیا کر لیں گی انہوں نے دوسری شادی کر لی جس کے بعد ان کو ڈیووس دیا اور یہاں تک ہے بچوں کا خرچہ تک نہیں دیا گیا اور اب یہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہتی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ گھر کا نظام کیسے جلتی بہن مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی تین بہنیں بچے ہیں تو گھر کا نظام کیسے جلتا ہے ہمیں کام کرتے ہیں پہلے میں نے چار سا سکول میں کام کی ہے اب سکول کے بعد ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں تو بہت سی مشکل سے گزارا چلتا ہے ہمارا اتنے پیسے کمال لیتی ہیں ہم آٹھ ہزار پر کمال لیتے ہیں آٹھ نو ہزار جس جگہ پہ ہم بیٹھیں یہ رینڈ کہا ہے کہ یہ اپنا ہے یہ رینڈ کہا ہے ہمارا پنا نہیں ہے کہ چچو کے اختیار میں آئی یہ گھر تو اس کا ہم رینڈ دیتے ہیں پانچ ہزار پانچ ہزار آپ رینڈ دیتی ہیں یہ گھر کا نظام ہے بجلی گیس کھانا پینا تو کیا سی افورڈ ہوتا ہے بہت ہی ٹائم بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو میں واپٹا میں بھی چکر لگاتی ہوں اور وہ کبھی مجبور سمجھ کے کشتے بھی کروا دیتی ہوں اسی طرح پینا تھوڑ تھوڑا کر کے بیلو پی کروا دیتی ہوں ان کی میل بانی ہے کہ اتنا سپورٹ وہ کر دیتے ہیں ناظرین آپ نے یہ فیملی دیکھے یہ لہور میں فیملی رہتی ہے اور اللہ کی قسم یہ بہت ساری ویڈیوز کی ہیں کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن اس فیملی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے اس جگہ پر آ کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میری بہنہ آپ کو میں چھوٹی سی یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ کو جیسے کہ آپ کو ڈیووز ہو چکا ہے آپ کے تین بہنیں آٹھ دس ہزار میں آپ گھر نہیں چلا سکتی کچھ بھی ہو جائے یہ تو اللہ کے نظام ہے کہ وہ ہر بندے کو رزق دے رہا ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بہنوں کا خرچہ پھوڑ کرتا ہوں انہیں بھی خرچہ پانی دوں گا آپ کے بچے بھی سکول جائیں گے آپ گھر بیٹھیں اپنا کام کریں گھر میں کوئی کام کر لیں وہ آپ سے شادی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تاکہ آپ اپنی بچوں بہنوں کو بھی سپورٹ کر سکیں آپ کے گھر کا نظام بھی چلیں تو کیا آپ اس صورت میں شادی کر سکتی ہیں جی کر تو سکتی ہوں پر جو میری فیملی کو سمع لے مجھے سمع لے پھر میں کروں گی تو آپ کا پتہ ہے کہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے میرے زوا اور میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو آپ خرچے کی بات کہہ رہے ہیں میں نے دس ہزار پی چودہ پندرہ سولہ ہزار بن جاتا تھا تو پھر ہم نے اسی طرح ڈبل 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 میں میں نے کام کر کے گھر میں نظام چلائے سکول کے جب چھوٹ دی نہیں اب تو پھر اگلے منتر یعنی کے رمضان بندوں نے بلا لینا ہے تو پھر میں نے چلے جانا ہے ناظرین اس بہن کے آپ سمپل سی بات سنیں گے کہ یہ پہلے جوب کرتے رہی ہے اب پھر رمضان میں اوفر ہے کہ شاید دوبارہ سے وہ جوب مل جائے اور پندرہ سولہ ہزار میں آج کل گھر نہیں چلتی اور یہ چار بہنیں ہیں بچی ہیں تو پچاس ہزار بھی کم پڑتا ہے لیکن پھر بھی یہ پندرہ سولہ ہزار میں مینج کرتی ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ان بہنوں کو مالی طور پر سپورٹ کرنا چاہتا اور یہ بہن جو لوگوں گھروں میں کام کرتے رہی اپنے شوہر کے ساتھ بھی زندگی گزار رہی تھی کام بھی کر رہی تھی لیکن اس نے دوسری شادی کے لیے اس کو طلاق دے دی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا ساتھی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے تو اس بہن سے ضرور رابطہ کریں تاکہ اس بہن کا بھی گھر بس جائے اور آپ کا بھی جو آپ کو ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے اور آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کی بہنوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں بہن اگر کوئی آپ یہ ویڈیو دیکھے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نمبر وغیرہ موجود ہے نمبر بتا دیں نمبر زبانے تو یاد نہیں ہے ناظرین اس بہن کو اپنا نمبر یاد نہیں ہے آپ کو نمبر سکرین پر مل جائے گا اس نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی مالی طور پر سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس بہن سے یہ پاس موبائل بھی نہیں ہے موبائل نہیں ہے جسے گھر میں یہ کام کرتے ہیں انہوں نے موبائل دیا ہے کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑھے نہ اسی کام کے لئے تاکہ ہم آپ کو بلا سکے آج کے دور میں ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بندہ بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے ان کی سپورٹ کرے یہ اللہ کی رضا کے لئے کرے اس کا عجر یہ تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ اس دنیا اور آخرم نے آپ کو ضرور دے مجھے امید ہے کیونکہ اللہ کا نیک بند ان کا سہارا بنے گا انہیں مالی طور پر سپورٹ کرے گا اور اگر کوئی خواہش مند ہے کہ اسے ایک اچھا جیمن ساتھی مل جائے تو جو ان کے سپورٹ کرتا ہے تو یہ بہن ان سے شادی بھی کر لے گی تو اسی امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ